اسلام علیکم اشواق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلدوم سے آج جو ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے چھوٹا کام رزق کا بندوبست کسی نہ کسی طور پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن میری پسند کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کے رزق کا انتظام ہونا چاہیے ہم اللہ کے لادلے تو ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنے ہم خود کو سمجھتے ہیں ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رزائی مانگے تو اس کے لئے رزائی کا بندوبست ضرور کریں کیونکہ اسے ضرورت ہوگی لیکن اگر وہ یہ شرط آیت کرے کہ مجھے فلان قسم کے رزائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو کیونکہ اس طرح اس کی ضرورت مختلف طرح کی ہو جائے گی وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے بس ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانی کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو سکولوں یونیورسٹیوں میں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا ایسی باتیں تو بس بابوں کے ڈیروں سے ملتی ہیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب کوئی بابا بتائیں میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کیا کریں گے کہنے لگے ان سے کوئی کام لیں گے نمبر پوچھیں گے انامی بانڈز کا میں نے کہا انامی بانڈز کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بتاؤ کس کا چاہیے کہنے لگے چالیس ادار کا بانڈ کا میں نے کہا نائن تھری ون فور ون سکس کیونکہ تم کبھی کہیں سے اسے خرید نہیں سکوگے کہاں سے اسے تلاش کروگے آپ کو انامی بانڈز کا نمبر آپ کی مرضی کا تو نہیں ملے گا نا آپ بابوں کو بھی بس ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے میری بہو کو آج کل ایک خان سامہ کی ضرورت ہے وہ اپنی ہر ایک سہیلی سے پوچھتی ہے کہ اچھا سا خان سامہ کہ تمہیں پتا ہو تو مجھے بتاؤ اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے مجھ سے کسی اچھے سے بابے کی بابت پوچھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک خان سامہ ہو ان بابوں کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور سامان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر دیکھا حالانکہ میں تو ولایت میں تھا اور پروفیسوری کرتا تھا میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہ بھی تو ایک علم ہے یا اللہ یہ کیسا علم ہے اسے کس طرح سے آگے چلایا جاتا ہے کہ یہ مشکل بہت ہے مثال کے طور پر یعنی بابوں کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو بڑے کام نہ کرو چھوٹے کاموں کو مت بھولیں ان کو ساتھ لے کر چلیں چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن ہم ان باتوں کو مانتے ہی نہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام بھی اہمیت کا حامل ہو جب ہم بابا جی کے پاس دیرے پر گئے تو انہوں نے ہمیں مٹر چھیلنے پر لگا دیا میں نے تھری پی سوٹ پہنڈ کر ٹائی لگا رکھی تھی لیکن مٹر چھیل رہا تھا حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی مٹر نہیں چھیلے تھے پھر انہوں نے لہسن کو چھیلنے پر لگا دیا اور ہاتھوں سے بو آنا شروع ہو گئے پھر حکم ہوا کہ میتھی کے پتے اور ٹنٹھل الگ الگ کرو اس وقت مشکل سے اب تو خواتین بھی گھبراتی ہیں ہماری ایک بیٹی ہے زنیرہ اس کو کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیں کہ بھئی یہ خط پہنچا دینا تو کہتی بابا یہ معمولی سا کام ہے مجھے کوئی بڑا سا کام دیں اتنا بڑا کہ میں آپ کو وہ کر کے دکھاؤں کوئی شٹل میں جانے جیسا کام شاید میں نے کہا یہ خط تو پہنچا دیتی کہنے دیگی یہ تو بابا بس پڑھا ہی رہ گیا میرے پاس چھوٹے چھوٹے کاموں سے بابوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں ڈسپلین آئے ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلین ہے میں تین چار برس پہلے کینیڈا گیا تھا وہاں پہ ایک یوری انڈر یونامی ریڈیو اناؤنسر ہے اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اس کی آواز بڑی خوبصورت آواز ہے میں اس وجہ سے کہ وہ ایک اچھا اناؤنسر ہے اور اب مسلمان ہو گیا ہے اس سے ملنے گیا وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات کے بارے میں بتاتا رہا اس سے مسلمان ہونے کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سورہ روم پڑھ کر مسلمان ہوا ہے میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سورہ روم میں کیا نظر آیا میں نے کہا کہ اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں اس نے کہا نہیں اسلام کا نام تو جلی حروف میں سامنے دیوار پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے میں نے کہا نہیں ہم تو زلیل و خوار ہو رہے ہیں خاص طور پر جس طرح سے ہم کو گھیرا جا رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے گھیرا جا رہا ہے لیکن اس صورتحال میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے ہم نکلیں گے میں نے کہا کہ ہم کیسے نکلیں گے اس نے کہا کہ جب کوئی پانچ چھ سات سو امریکی مسلمان ہو جائیں گے اور اسی طرح سے چھ سات سو کینیڈین مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمارا قافلہ چل پڑے گا کیونکہ وی آر ڈسپلنڈ اسلام ڈسپلنڈ سکھاتا ہے نعرے بازی کو نہیں مانتا میں بڑا مایوس شرمندہ اور تھک سا گیا اس کی یہ بات سن کر اور سوچا کہ دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مج جاتی ہے یہ جو گورے ہیں یہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اسلام جو ہم کو بہت پیارا ہے ہم نعرے مار مار کر گانے گا گا کر یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ہمیں مل نہیں رہا میں نے اس سے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ نہیں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے میں نے کہا کہ یار ہمارا بھی جی چاہے گا ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ضرور ہو کہنے لگا ایسا کریں گے کہ جب ہمارا کافلہ چلے گا تو تم بھی بسترے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے آنا اور کہا کہ سر وی آر آلسو مسلم لیکن آپ میں وہ ڈسپلن والی بات ہے نہیں اور دنیا جب بھی آگے بڑی ہے تو وہ نظم اور ڈسپلن سے ہی آگے بڑی ہے جب اس نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں وقت سے پہلے اور بعد میں نماز نہیں ہو سکتی اس کی رقات مقرر ہیں اب مغرب کی تین ہی پڑھیں گے آپ چاہیں کہ میں مغرب کی چار اکتے پڑھ لوں کہ اب میں اس میں اللہ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ لیکن اس سے بات نہیں بنے گی آپ کو فریمورگ کے اندر ہی رہنا پڑے گا پھر آپ حج کرتے ہیں اس میں کچھ عبادات نہیں کرنی تیشدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں ہیں اور کل مزدلفہ میں ہیں پرسو منا میں ہیں اور بس حج ختم اور کچھ نہیں کرنا جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے پہنچ جاتا نہیں اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا کچھ لمبا چوڑا کام نہیں دین میں ہر معاملے میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے ہمارے بابے کہتے ہیں کہ ڈسپلن چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے جب آپ معمولی کام کو اہمیت نہیں دیتے اور ایک لمبا سا منصوبہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ذاتی اور انفرادی تو پھر آپ سے اگلا کام چلتا ہی نہیں کافی عرصے پہلے میں چین گیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب چین نیا نیا آزاد ہوا تھا ہم سے وہ ایک سال بعد آزاد ہوا ان سے ہماری محبتیں بڑھ رہی تھی اور ہم ان سے ملنے چلے گئے افریقہ اور پاکستان کے کچھ رائٹر چینی حکام سے ملے ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بھٹی میں دانے بھون رہی تھی دعا نکل رہا تھا میرے ساتھ شوقت صدیقی تھے کہنے لگے یہ عورتیں ہماری طرح سے ہی دانے بھون رہی ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دو عورتیں دھڑا دھر پھوس لکڑی جو کچھ ملتا تھا بھٹی میں جھونک رہی تھی اور اپنے رومال باندھے کڑاہے میں کوئی لکوٹ یعنی ساتھیار کر رہی تھی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹیل بنا رہی ہیں میں نے کہا کہ سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور چین ابھی آزاد ہوا ہے ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے ہم نے اپنے طریقے سے سٹیل بنانے کے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ کس طرح سے سندور ڈال کر لوہے کو گرم کرنا ہے یہ عورتیں صبح اپنے کام پر لگ جاتی ہیں اور شام تک محنت اور جان ماری کے ساتھ اسٹیل کا ایک ڈالا یعنی پانچ چھ سات آٹھ سیر اسٹیل تیار کر لیتی ہیں ٹرک والا آتا اور ان سے آ کر لے جاتا انہوں نے بتایا کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس اسٹیل کے بدلے لے لیتے ہیں میں اب بھی کبھی جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا حمد تھی ان کو کس نے اسے بتا دیا کہ یہ کام ہم ہی کریں گے تو ملک کی کمی پوری ہوگی چھوٹا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جو کوئی اسے انفرادی یا اجتماعی طور پر چھوڑ دیتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے اٹلی میں ایک مسٹر کلاو ایک بڑا سخت قسم کا یہودی تھا اس کی کوئی تیرہ چودہ منزلہ امارت تھی صبح جب میں یونیورسٹی جاتا تو وہ وائپر لے کر رات کی بارش کا پانی نکال رہا ہوتا اسے صاف کر رہا ہوتا میں اس سے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو کر اس نے کہا کہ یہ میرا کام ہے کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں یہ کام کروں گا میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹے کام ضرور کرے ہم کو یہ نوکری ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکرییاں چڑھائی تھی اور ہم یہودیوں میں بکرییاں چڑھانا اور اس سے متعلق نشلے لیول کا کام موجود ہے تو ہم خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھیں گے اس نے کہا کہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتہ خود گھانٹے تھے قمیس کو خود پیون لگایا ٹانکہ کا خود لگاتے تھے کپڑے دھو لیتے تھے راستے سے جھار جھنکار ساف کر دیتے تھے تم کرتے ہو میں کہنے لگا مجھے تو نہ ٹانکہ لگانا آتا ہے نہ مجھے سکھایا گیا کبھی وہ آدمی بات بڑی تول کے کرتا تھا مجھے کہتا تھا دیکھو اشواک تم استاد بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو اب تم لیکچرار ہو کل پروفیسر بن جاؤ گے تم جب بھی کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے لگنا اور کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا ہمیشہ اپنی آواز کو دور پیچھے کی طرف پھینکنا وہ لوگ جو بڑے شرمیلے ہوتے تھے شرمندہ سے جھکے جھکے سے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پچھلی کتاروں میں بیٹھتے ہیں آپ کا وصف یہ ہونا چاہے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہیں جب بات چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے گی میں اس کی باتوں کو کبھی بھولا نہیں سکتا جب میں اپنے بابا جی کے پاس آیا تو میں نے کلاو کی یہ بات انہیں بتائی انہوں نے کہا کہ دیکھ کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ سوئی میں دھاگہ ڈالنا سیکھو سبزیاں چھیلنے کی تو میری پریکٹس ہو چکی تھی اب بابا جی نے فرمایا کہ سوئی میں دھاگہ ڈالنا سیکھو اب یہ بڑا مشکل کام ہے میں کبھی ایک آنکھ بند کرتا اور کبھی دوسری آنکھ کافی کرتا لیکن اس میں دھاگہ نہیں ڈالتا تھا خیر میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی دھاگہ ڈال لیا اس کا فائدہ کہہ لگے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں آئے گا تم انسانوں کو کیسے سی ہوگے تم تو ایسے ہی رہوگے جیسے لوگ تقریرے کرتے ہیں بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے ہماری مائیں بہنیں بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھی آپ ایک لمحے کے لیے بات سوچیں کہ اس ملک کی آبادی چودہ کروڑ ہے اور ان چودہ کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے کیا کوئی فیکٹری انہیں کھانا فرام کرتی ہے یا کوئی ٹرک آتا ہے آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے اور تھنڈا بسا بینگن گرم کر کے یا اممہ سے کہیں گے کہ دال ڈال دیں مکس کر دیں گھی ڈال دیں اس طرح ہمیں کھانا مل رہا ہے اور ان چھوٹے کاموں سے کتنی بڑی آبادی پل رہی ہے آپ اس بارے ضرور سوچیں گا کہ اگر کام فیکٹریوں اور بڑی بڑی چیزوں سے ہی ہوتے تو ہم سب بھوکے رہ جاتے یہ تو خواتین کا ہی خاصہ ہے کہ وہ سب کو کھانا بنا کر دیتی ہیں آپ ان چند بڑے بڑے اشتہاروں کے طرف نہ دیکھیں جن میں لڑکیاں برگر کھا رہی ہوتی ہیں ان کے ہونٹ آدھے لپسک سے لال ہوتے ہیں آدھی کیچپ سے لال ہوتے ہیں بڑا خوبصورت اشتہار ہوتا ہے جیسے شیڑنی ہیرن کا پھٹا کھا رہی ہو گھر کے لوگوں کو بسم اللہ پر کر کھانا دینے کا سارا درجہ خواتین کو ہی حاصل ہے جب گھروں میں یہ خواتین کھانا پکانے کے لیے نہ ہوں تو مرد بھوکے رہ جائیں ان مردوں کو تو نہ کھانا پکانا آتا ہے نہ گھر چلانا یہ ضرور یاد رکھے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کریں اگر آپ ان کی نوکری چاہتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں میرا منجلہ بیٹا جب ایف اے میں تھا تو کہنے لگا مجھے دو بکریاں لے دیں پیغمبر انہیں بکریاں چڑھائیں میں بھی چڑھاؤں گا ہم نے اس کو دو بکریاں لے دیں لیکن وہ پانچوے شٹے دن روتا ہوا آگیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے میں ایک کو کھیت سے نکالتا تو دوسری بھاگ کر اردھر چلی جاتی پھر اس نے دونوں کو گلے میں رسی ڈال دی میں نے بابا جی سے پوچھا کہ انبیاء کو بکریاں چڑھانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو ناماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کا کفار سے واسطہ پڑنا تھا اس لئے ان کو بکریوں کے ذریعے ہی سکھایا جاتا تھا کیونکہ دنیا میں جانوروں میں ناماننے والا جانور بکری ہی ہے اپنی مرزی کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمارا کرکٹ کا موسم ہے جو کہ ہمیشہ ہی رہتا ہے اس پر آپ بھی غور کریں میں تو اتنا اچھا ووچر نہیں ہوں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر بیٹسمن اپنے مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندھوں پر اس تقلال جمعے ہوئے قدموں پر اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت سے ہٹ کر ہٹ نہیں لگاتا بلکہ اس کے سری کے ایک چھوٹی سی جمبش ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی اس جمبش کے نہ آنے تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے جب وہ بیلنس میں آتی ہے تب شوٹ لگتی ہے سرکس کی خاتون جب تار پر چلتی ہے وہ بیلنس سے یہ سب کچھ کرتی ہے میں ابھی جس راستے سے آیا ہوں مجھے آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑا کیونکہ ہماری بطی تو سبس تھی لیکن دوسری طرف سے آنے والے ہمیں گزرنے نہیں دیتے تھے اور راستہ نہ دے کر کہہ رہے تھے کہ کر لو جو کرنا ہے ہم تو اس ڈیسپلین کو نہیں مانتے یہ سوچ خطرناک ہے بظاہر کچھ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ نہایت اہم اور بڑی ہوتی ہیں میں نے تھوڑے دن ہوئے ایک ٹیکسی رائیور سے پوچھا جیسا کہ میری عادت ہے ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایا کہاں سے ملتا ہے اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کسی نے خوش ہو کر زیادہ کرایا دیا ہو البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایا مجھے کب ملا اور کتنا ملا میں نے کہا کتنا کہنے لگا آٹھ آنے میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگا جی بارش ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی میں لاہور میں نسبت روڈ پر کھڑا تھا بارش سے جگہ جگہ پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہرے سے بنے ہوئے تھے ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹری سے دوسری پٹری پر جانا چاہتی تھی لیکن پانی کے باعث جا نہیں سکتی تھی میری گاڑی درمیان میں کھڑی تھی اس خاتون نے گاڑی کا ایک دروازہ کھولا اور دوسرے سے نکل کر اپنی مطلوبہ پٹری پر چلی گئی اور مجھے اٹھن نہیں دے دی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مسکرانا سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اتنا سخت نہ بنا لیں کہ ہر وقت دانت ہی بیشتے رہیں مجھے یقین ہے کہ آپ ڈسپلن کے راز کو پا لیں گے اور خود کو دھیلہ چھوڑیں گے اور ریلیکس رکھیں گے اللہ آپ سب کو اور آپ کی عزیز و قارب کو آسانیہ اتا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے اللہ حافظ